اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آم یور فیزکس ٹیچر شاہد ندیم آج کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انرجی اینڈ انوائرمنٹ یعنی آج کے لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ انرجی اور انوائرمنٹ کا آپس میں کیا تعلق ہے اور انرجی کی وجہ سے ہمارے انوائرمنٹ میں کیا کیا پرابلمز جو ہے نا وہ کریئٹ ہو رہی ہیں مین یہاں پہ ہم نے پرابلمز ہی ڈسکس کرنے ہیں کہ انرجی جو ہمارے لیے بہت بینفٹ ہے ضرورت بھی ہے لیکن پھر بھی انرجی کی وجہ سے بہت ساری انوائرمنٹل پرابلمز پیدا ہو رہی ہیں وہ پرابلمز ہم نے ڈسکس کرنے ہیں پہلی ہے جی نوائز پولیوشن ائر پولیوشن اینڈ واتر پولیوشن می آرائز بائی یوزنگ ڈیفرنٹ سورسز آف انرجی سچ از پونسل فیولز اینڈ نیوکلئر ڈیٹ اینرز ٹھیک ہے اب دیکھیں نا ہم نیوکلئر فیولز فوسل فیولز وغیرہ جب یوز کرتے ہیں تو ان کو برنٹ کرنے سے ان کو جلانے سے جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ کاربن مونو اکسائیڈ اور نیوکلئر بیسٹ اور نیوکلئر ریڈییشنز خارج ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو کہ انوائرمنٹ میں ریلیز کر دی جاتی ہیں اور یہ پھر انوائرمنٹ کو پلیوٹ کرتی ہیں جیسے یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو ہے نا وہ فیکٹری ہے ٹھیک ہے یا پاور پلانٹ ہے اس میں یہ جو فوسل فیول جلائے جا رہے ہیں یہ اس کی وجہ سے یہ کتنی پلیوشن جو ہے وہ ائر میں پھیل رہی ہے سمجھاری بات کی ٹھیک ہے یہ نائز پلیوشن ٹھیک ہے ٹرین کا شور گاڑیوں کا پلین کا سمجھاری بات کی ٹھیک ہے یہ کیا یہ نائز پلیوشن ہے شور کی علوتی ٹھیک ہے یہ وارٹر پلیوشن ہے یہ دیکھیں کیمیکل والا ویسٹ کیمیکل والا مواد جو ہے وہ پانی میں کیا کیا جا رہا ہے ویسٹ کیا جا رہا ہے جس سے جو ہے نا وارٹر پلیوشن پیدا ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہی پانی بات میں جو ہے نا وہ اس میں رہنے والے جانداروں کے لیے نقصان پہنچاتا ہے اور اسی سے جب ایویپوریشن ہوتی ہے یہی کیمیکل والا پانی جب ایویپوریٹ ہو کر اوپر جاتا ہے تو جب اوپر جاتا ہے تو اس میں کیمیکلز رہتے ہیں اور وہ ایسٹ رین کا باعث بنتا ہے ٹھیک ہے اب ہم پہلے ڈیفائن کریں گے پلیوشن یعنی الودگی کیا ہوتی ہے پلیوشن is the change in the quality ٹھیک ہے the environment that can be harmful and unpleasant for living things سمجھا رہے ہیں کہہ رہا ہے پلیوشن جو ہے نا وہ کیا ہے is the change in the quality of the environment ٹھیک ہے پلیوشن جو ہے وہ environment کی quality میں ٹھیک ہے environment کی quality میں آنے والا جو ہے نا وہ change ہوتا ہے کیا ہوتا ہے change یعنی تبدیلی environment کی quality میں اگر کوئی ایسی تبدیلی آ جائے جس تبدیلی جو تبدیلی harmful ہو یعنی نقصان دے ہو ٹھیک ہے اور unpleasant ہو یعنی نا خوشگوار ہو کس کے لیے living things کے لیے یعنی زندہ جاندار چیزوں کے لیے چاہے وہ human beings ہیں وہ animals ہیں وہ plants ہیں یا وہ کوئی بھی species ہے سمجھا رہی بات کی ہر living thing کے لیے environment میں کوئی ایسی change جو اس living thing کے لیے نقصان دے ہوتی ہے اس change کو کیا کہتے ہیں pollution کہتے ہیں ٹھیک ہے pollution water میں بھی create ہو سکتی ہے جیسے یہ دیکھیں یہ chemical والا waste جو ہے نا material وہ پانی میں ضائع کیا جا رہا ہے تو یہ اس میں رہنے والی مچھلیوں پودوں کے لیے نقصان دے ہیں ایسی ان کا باعث بنے گا سمجھاری بات کی ٹھیک ہے یہ noise pollution پیدا ہو رہی ہے سمجھاری بات کی یہ air pollution پیدا ہو رہی ہے clear ہے thermal pollution کسے کہتے ہیں thermal pollution کہتے ہیں temperature pollution سمجھاری بات کی کسے بولا جاتا ہے temperature pollution temperature rise in the environment that disturbs a life called thermal pollution ٹھیک ہے temperature rise یعنی temperature کا بڑھ جانا ٹھیک ہے in the environment environment that disturbs a life جو life کو disrupt کر دے is called thermal pollution یعنی اگر environment کا temperature اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ وہ life کو disturb کر رہا ہے پریشانی ہو رہی ہے زندہ چیزوں کو رہنے والی زندہ چیزوں کو پریشانی ہو رہی ہے اس temperature سے تو اس کا مطلب ہے یہ کیا کہ لائے گا thermal pollution سمجھاری بات کی thermal pollution upsets the balance of life ٹھیک ہے یعنی یہ بگار پیدا کر دیتی ہے upsets کا مطلب کیا ہوتا ہے بگار نہ ٹھیک ہے یہ کیا کر دیتی ہے زندگی کے بیلنس کو زندگی کے توازن کو جو ہے نا وہ upsets کر دیتی ہے اور خطرے میں ڈال دیتی ہے بہت ساری اقسام کو خطرے میں ڈال دیتی ہے کیونکہ گرمی کے بڑھنے کی وجہ سے بہت ساری زندہ چیزیں مرنا شروع ہو جاتی ہیں سمجھ آرہی بات کی ٹھیک ہے ایون کے انسان بھی بہت زگوں پر گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کی بھی ڈیکٹ ہو جاتی ہے یہ thermal pollution کافی خطرناک چیز ہے سمجھ آرہی ہے یہ thermal pollution ہے یہ دکھایا ہوا ہے یہ environment میں heat release کی جا رہی ہے اور heat release کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہو رہا ہے وہ thermal pollution create ہو رہی ہے جس سے suffocated محول بن جاتا ہے suffocation ہو جاتی ہے oxygen reduce ہو جاتی ہے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے سمجھ آری بات کی یہ پچھلے دنوں میں جب گرمی زیادہ تھی تو آپ نے ایسا فیل کیا ہوگا سمجھ آری بات کی آپ جس دن گرمی زیادہ ہوتی ہے تو آپ فیل کرتے ہیں نا کہ آپ کو ایسے جیسے آپ کے دل کو کپراہ رہی ہے سمجھ جاری بات کی ٹھیک ہے اور بہت زیادہ گرمی یہ کس وجہ سے ہوتا ہے سمجھ رہی ہے ٹھیک ہے نیچرل پروسیس کہتا ہے نیچرل پروسیس سچ ایز والکینک ایرپشن یعنی آتش فشان کا پھٹنا وال والکینک ایرپشن کیا ہوتا ہے آتش فشان کا پھٹ جانا یا والکینک ایرپشن کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو آتش فشان پھٹتے ہیں نا ٹھیک ہے جی فورسٹ فائرز جنگلات میں آگ لگ جانا اور مٹی کے طفان آنا جسے ہم کہتے ہیں نا وہ اندھیری آگئی ہے ٹھیک ہے وہ مٹی کے طفان آرہے ہوتی ہے پلیوٹینٹ پلیوٹینٹ وہ پارٹیکل یا وہ سبسٹانسز ہوتے ہیں جو کہ انوائرمنٹ میں پلیوشن پیدا کرتے ہیں انہیں پلیوٹینٹ کہتے ہیں سمجھ آرہی بات کی پلیوٹینٹ کیا کہتے ہیں سبسٹانسز سبسٹانسز گیٹ کرییٹ کرییٹس دا پولیوشن یہ وہ سبسٹانسز ہیں جو کیا پیدا کر رہے ہیں پلیوشن کیریٹ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں پلیوشن پیدا کر رہے ہیں سمجھ آرہی بات کی انہیں پلیوٹینٹ کہتے ہیں کہتا ہے یہ جو نیچرل پروسس ہوتے ہیں آتش پشان کا پھٹ جانا یا جنگلات کو آگ لگ جانا یا مٹی کے توفان بغیرہ آنا کہتا ہے یہ ہوا میں پلیوٹینٹ ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے دیز پلیوٹینٹ ریئرلی بلڈ اپ ٹو حامفل لیول لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ پلیوٹینٹ اتنی خطرناک حد تک نہیں بڑھتے سمجھ آرہی ہے یہ زیادہ نہیں ہوتے کیونکہ یہ ایسی جزیں کبھی کبار ہوتی ہیں یہ کونسا روز ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے زیادہ پلیوشن وہ چیزیں کیریٹ کرتی ہیں جو روز ہوں ڈیلی بیسس پہ ہوں جیسے فیکٹریز کا چلنا ویسٹ کرنا ڈیلی بیسس پہ ہے گاربیج کا اکٹھا ہونا ڈیلی بیسس پہ ہے سمجھ آرہی بات کی ٹھیک ہے وہ زیادہ پلیوٹنٹ ایڈ کرتے ہیں لیکن یہ چیزیں ڈیلی بیسس پہ نہیں ہوتی یہ زیادہ پلیوٹنٹ ایڈ نہیں کرتی ہیں سمجھ آرہی بات کی ٹھیک ہے برننگ او فیول جب ہم فیول کو جلاتے ہیں on the other end the burning of fuel and solid ویسٹ in homes کہتا ہے جب ہم گھروں میں فیول کو جلاتے ہیں جیسے کوئلے کو گیس کو آئل کو جلاتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو solid ویسٹ ہوتا ہے solid ویسٹ مین ٹھیک ہے کوڑا وغیرہ یعنی وہ ریپ پر ہوتے ہیں شاہ پر ہوتے ہیں سمجھ آرہی بات کی ٹھیک ہے اس طرح کی جو چیزیں ویسٹ ہوتی ہیں کلیر ہے پیپر ہوتے ہیں کاغذ وغیرہ ٹھیک ہے آٹو موبائلز اور جو گاڑیاں ہیں and factories release harmful amount of air pollutants کہتا ہے یہ چیزیں ہوا میں زیادہ pollutants add کر رہے ہیں اور اتنے زیادہ کہ وہ harmful ہیں جیسے یہ دیکھیں نا یہ آگ جل رہی ہے تو یہ آگ ائر میں کیا پیدا کر رہی ہے heat پیدا کر رہی ہے thermal pollution add کر رہی ہے سمجھ آرہی بات کی کلیر ہے کوئی مسئلہ اس میں ٹھیک ہے تو یہ گھروں میں جو ہم garbage اکٹھا کرتے ہیں fossil fuel جلاتے ہیں گاڑیوں سے نکلنے والا دھوان جو ہے سمجھ آرہی ہے ٹھیک ہے اور factory سے نکلنے والا دھوان smoke جو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ ہوا میں زیادہ مقدار میں air pollutants کوئی کٹھا کر رہا ہے کلیر ہے ٹھیک ہے جی اب بات کرتے ہیں ہم radioactive waste radioactive waste کیا ہوتے ہیں radio radiation کے waste سمجھ آری بات کی یعنی جو nuclear reaction سے خارج ہوتے ہیں nuclear reactions کلوائے جاتے ہیں نا fission and fusion سمجھ آری بات کی پچھلی ویڈیوز میں بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں nuclear fuels میں بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے ان کے جو waste ہوتے ہیں ان سے کیا problem پیدا ہوتے ہیں کہتا all power plants produce waste heat کہتا تمام power plants جو ہے وہ heat waste heat پیدا کرتے ہیں جو environment میں جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے خارج ہو جاتی ہے سمجھ آری بات fission plant لیکن جو fission plant جس میں fission reaction کروایا جاتا ہے ٹھیک ہے fission reaction produces the heat released into a lake ٹھیک ہے our river are an ocean upsets the balance of life in them ٹھیک ہے یہ زیادہ heat بیدا کرتا ہے fission plant زیادہ heat بیدا کرتا ہے دوسرے power plant کی طرح دوسرے power plant کی نسبت یہ fission plant جو ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ heat پیدا کرتا ہے اور یہ heat کس میں release کی جاتی ہے کسی لیک میں جیل میں دریا میں یا پھر oceans میں تو یہ وہاں کی life کو دریا کی سمندر میں رہنے والے جانوروں اور پودوں کی life کو disrupt کر دیتی ہے سمجھ آری بات کی unlike other power plants nuclear power plants do not produce carbon dioxide nuclear power plant carbon dioxide پیدا نہیں کرتا باقی power plant پیدا کرتے ہیں لیکن یہ نہیں پیدا کرتا but they do produce dangerous radioactive waste لیکن یہ خطرناک قسم کا radioactive waste پیدا کرتا ہے اور اس radioactive waste سے کیا نکلتا ہے اس سے نکلتا ہے nuclear radiation اور یہ nuclear radiation انسان کی زندگی کے لیے بلکہ تمام زندہ شبت سپیشز کے لیے کافی خطرناک ہوتی ہیں سمجھ آری بات کی ٹھیک ہے تو یہ بھی دیکھیں یہ power plant دکھایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کر رہا ہے جناب یہ سارا سارا یہ دیکھیں سموک دھوان اس کی چمنی سے باہر نکل رہا ہے اور یہ environment میں شامل ہو رہا ہے اور یہ environmental pollution پیدا کر رہا ہے سمجھ آری بات کی ٹھیک ہے یعنی nuclear energy carbon dioxide تو آوائیڈ کرتی ہے لیکن یہ nuclear waste خارج کرتی ہے اور وہ جو nuclear waste ہوتا ہے وہ بڑی خطرناک حد تک nuclear radiation خارج کرتا ہے جو تمام زندہ سپیشز کے لیے نقصان دے ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم ڈسکس کریں گے methods ٹھیک ہے جی methods should be adopted to control the pollution pollution کو control کرنے کے لیے کون کون سے methods adopt کرنے چاہیے کہتا ہے in many countries بہت ساری countries میں governments have passed laws to control air pollution کہتا ہے government نے air pollution کو control کرنے کے laws جو ہے نا وہ pass کیے ہیں some of these laws limit the amount of pollution that power plants factories and automobiles are allowed to give off کہتا ہے ان میں سے government نے کچھ ایسے laws بنائے ہیں وہ laws جو ہیں وہ ہماری factories ہمارے power plants اور ہماری کاریوں سے نکلنے والی جو pollution ہے یا ان سے پیدا ہونے والی pollution جو ہے اس کو control کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے to meet these conditions for automobiles new cars have catalytic converters کہتا ہے ان conditions کو پورا کرنے کے لیے نا یہ جو last government نے بنائے ہیں کہ automobiles پر بھی مپابندی لگائی گئی ہے کہ ان کے engine سے نکلنے والا دھوما یا smoke ہوتا ہے یہ بھی pollution پیدا کرتا ہے جو نئی کاریں آرہی ہیں نا آج کل اس میں use ہو رہے ہیں catalytic converters یہ catalytic converters کیا ہوتے ہیں catalytic converters ایسے devices کاروں کے engine میں لگائی جاتے ہیں جو cars کے engine سے نکلنے والی harmful gases کو non polluted gases میں convert کرتے ہیں harmful gases کو non polluted gases میں convert کرتے ہیں تو یہ کاروں میں آج کیا یہی لگائے جاتے ہیں لہذا cars کے engine سے جو دھوہ بغیرہ نکلتا ہے یا جو chemical نکلتے ہیں یا جو polluted gases نکلتے ہیں وہ catalytic converter میں ہو جاتی ہیں تو catalytic converter انہیں non polluted gases میں convert کر دیتے ہیں یہ آپ catalytic converter نکھایا ہوا ہے سمجھ آرہی یہ وہ material ہے جو کہ polluted gases کو non polluted gases میں convert کرتا ہے سمجھ آرہی بات کی catalytic converter کیا کرتا ہے polluted and harmful gases ٹھیک ہے ان کو کیا کرتا ہے change into کس میں convert کر دیتا ہے non polluted ٹھیک ہے non polluted gases اور وہ gases جب catalytic converter سے یہ in ہے ٹھیک ہے سمجھ آرہی بات کی exhaust gases ہیں ٹھیک ہے اور جب یہ اس میں سے گزرتی ہیں تو وہ اس کو non polluted gases میں جو ہے وہ convert کرتا ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ non polluted gases جب environment میں release کر دی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو environment میں وہ پھر زیادہ pollution پیدا نہیں ہوتی تو یہ catalytic converter جو ہے نا جو کہ catalytic converter کیا ہوتا ہے which convert the polluted gases into non polluted gases یعنی یہ non polluted gases میں convert کرتے ہیں سمجھ آرہی بات کی ٹھیک ہے تو یہ device لگا کر ہم environmental pollution کو control کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہتا ہے these devices convert some polluting gases ٹھیک ہے the use of lead free petrol یعنی آج کل petrol میں جو ہے نا وہ lead کی amount کو کم کی ادار ہے lead جسے ہم سیسا کہتے ہیں جس کا symbol pb ہے یہ بھی environment کو پٹرول یعنی پٹرول میں سے lead کو separate کیا جا ہے جس کی ویسے ہوا میں lead کی amount کافی کم ہو گئی ہے اور کافی pollution کم ہوئی ہے ٹھیک ہے engineers are working to improve new kinds of the car engines that use electricity or energy sources other than diesel and patrol کہتا ہے engineers کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایسے engines وغیرہ بنائے cars کے جو کہ fossil fuels کی بجائے کیا use کریں electricity use کریں یا پھر کوئی other sources جیسے water energy اس طرح کے energy sources use کر کے ان کو استعمال کیا جائے تاکہ environment میں pollution کام سے کام ہو جائے سمجھاری بات کی اب بات کرتے individual effort to control the pollution individual کا مطلب کیا ہوتا ہے انفرادی ٹھیک ہے انفرادی کا مطلب کیا ہوتا ہے اکیلا ٹھیک ہے ہر اکیلا شخص وہ pollution کو control کرنے کے لیے کیا سرگرمی کر سکتا ہے activity کر سکتا ہے کہتا ہے many individual communities have laws which protect their areas from pollution کہتا ہے بہت ساری جو individual communities ہیں یعنی جو private communities ہیں individual ہیں جن کا تعلق government کے ساتھ نہیں ہے ان کی اپنی communities ہیں ان communities نے اپنے لاز بنائے ہیں اپنے قوانین بنائے ہیں ٹھیک ہے جس سے وہ pollution کو کیا کرتے ہیں control کرتے ہیں individuals کہتا ہے ہر انفرادی شخص ہر اکیلا شخص can help to control air pollution وہ air pollution کو control کرنے میں مدد کر سکتا ہے simply by reducing the use of cars تاکہ وہ cars کا استعمال کم کرے and other machines اور دوسری machines کا get burn fuel جو فیول کو کیا کرتی ہیں burn کر یعنی ہر اکیلا شخص اسے چاہیے کہ وہ environment pollution کو کم کرنے کے لیے کردار ادا کرے یعنی وہ environmental pollution پیدا ہوگی sharing rides یعنی rides کو share کریں یعنی ایک گاڑ میں سے یا ایک محلے میں سے کچھ لوگوں نے ایک جگہ پہ جانا ہے تو بجائے اس کے کہ ہر شخص اپنی گاڑی لے کر نکلے تو ایک ہی گاڑی پر چار پانچ افرات ہو جائے سکتے ایک یوزنگ پپلک ٹرانسپورٹیشن پپلک ٹرانسپورٹیشن یعنی بسیں یوز کریں اپنی پرائیویٹ جو کارز ہیں ان کو یوز کرنے کی بجائے سفر گاڑیوں پہ کیا جائے بسوں پہ کیا جائے تاکہ سڑک پہ گاڑیوں کی تطاعت کم ہو جتنی کم ہوگی پڑیوشن جتنے پودے لگائیں کیونکہ پودے جو ہوتے نا یہ کاربن ایکسائیڈ جو ہے نا وہ ایبزورب کرتے ہیں ٹھیک ہے آرچیزن ریلیز کرتے ہیں جتنے پودے لگائیں گے اتنی انوائرمنٹل پولیوشن بھی کام ہو ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا ٹروپک انرجی ان انوائرمنٹ کے انرجی کی وجہ سے کون کونسی پرابلم پیدا ہوتی ہیں تو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے جی اب ہم ملیں گے نیکس ریڈیو میں نیکس لیکچر کے ساتھ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ